اسلام علیکم آج جب ہم بات کرنے والے ہیں یہ کہان ہی ایک چھوٹی بچی کی ایک چھوٹی بچی تھی جو بہت زیادہ جو ہے گھسہ کرتی تھی اس کو جب بھی دل میں آتا تھا جو بھی آتا تھا وہ موں پہ بول دیتی تھی اکثر یہ ہوتا تھا کہ اس کو جو چیز ہاتھ میں بھی آتی تھی اس کو توڑ پوڑ کر دیتی تھی بہت زیادہ گھسہ کرتی اس کی گھر والے جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ آج اس بچی نے تو بہت ہی جینا حرام کر دیا ہے اور اس طلقے سے بہت زیادہ وہ تنگ کرنے لگی تھی تو وہ کسی کی جو ہے پاس سنتی ہی نہیں تھی تو وہ صرف جو ہے اپنے ٹیچرز کے پاس سنتی تھی تو اس کے امی نے ڈیسائیڈ کیا اس کی ٹیچرز کو بتایا اور اس کو کہا کہ یہ بچی جو ہے ہماری بہت زیادہ گھسہ کر رہی ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس ٹیچرز نے کیا کیا اس بچی کے پاس آئی اس کو کہا کہ آج ہم پڑھائی نہیں کریں گے اور ایک ہم گیم کہتے ہیں بچی کو کیا کیا اس نے گھر سے بہا لے کر آئی اور بلکل گھر کے پیچھے کورے میں لے کر آئی اور اس کو یہ دیوار دکھائی بچی کو کہا جب آپ کو گھسہ آئے تو اس دیوار کے اندر ایک گیل ٹھوم دینا تو جس دن یہ گیم ہے جس دن یہ ختم ہوگی تو میں آپ کو یہ نام دوں گی ایوار دوں گی بچی بڑے کوئی شوئی اور اس نے کیا کیا جب جب اس کو گھسہ آتا تھا جاتی تھی اور کیل ٹھوم دیں شروع کرتی تھی تو پہلے دن اس نے پندرہ بیس کیل ٹھوم دی اس طریقے سے ایک دن گزرا دوسرے دن گزرا بچی نے لکھا کہ روز روز میں جا رہی ہوں پیسے اور کیل ٹھوم کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس کے میں اس کی مہنہ زیادہ لگ رہی تھی تو اس نے کہا کہ کیوں نہ میں گھسے پر کنٹرول کر لو تو آہستہ آہستہ تو اس نے کہا کہ ایک مہنہ ایسا آیا جس میں ایک کل بھی نہیں ٹھوکی اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور آگنے ڈیچر سکو آکے اس نے پتایا کہ میڈم میں نے آج ایک کل بھی نہیں ٹھوکی میڈم آئی اس کے ساتھ ہو اور وہاں دیکھا کہ وہاں جس میں ایک کل بھی نہیں ٹھوکی دی پھر اس نے کہا کہ دیکھو اب جب آپ کو گھسہ نہیں آرہا ہے تو کیا کریں اس میں سے ایک کل نکال دینی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کرنے لگے اب ایک دن ایسا آیا وہ کل نکال دیں گے نکال دیں گے اور وہاں پہ کھا لی ہو گیا تو دوار جس کے بھئی بڑے خوش ہو گئی کہ میڈم میں نے دیکھا ساری کل نکال دی ہیں اور مجھے غصہ نہیں آرہا ہے تو اس کی جس نے کہا کہ اس کو انہام دیا چوکلیٹ دی اس کی جو فیوریٹ چوکلیٹ تھی وہ اس کو انہام میں دیا ٹھیک ہے اور پھر بچے کو کہا بچے اس دیوار میں دیکھے اس میں آپ کچھ نظر آرہا ہے تو بچے نے دیکھا نہیں میڈم اس میں تو کچھ بھی نظر آرہا ہے سارے کیس نکال دی ہیں صاحب پھر میڈم نے کہا کہ اس کو گھوڑ سے دیکھیں اس میں کچھ آپ کو نظر آرہا ہے تو اس نے دیکھا کہ ہاں میڈم جو میں نے کیلٹ ہو گئی تھی اس کی جو نشانیں وہ ہیں تو میڈم نے کہا جب آپ کو غصہ آتا تھا اور قصے کی اندر حالت میں آپ نے کسی کو ناراض کیا کسی کا دل آزاری کی ہے یہ وہ چیزیں ہیں آپ آدمی معافی تو مانگ لیتے ہیں مگر اس کے دل میں سے نشان کبھی خطر نہیں ہوتے تو بچے بہت زیادہ رونے لگی اور بھاگتے ہوئی اپنے امی کی پاس گئی اور اس کو گلے لگی اور اس سے معافی مانگی ٹھیک ہے تو یہ اکثر آپ یہ چیز کو بڑا دیکھیں کہ آپ غصہ تو کر لیتے ہیں غصہ ہوتا ہے کچھ منٹس کچھ سیکنڈز کا مگر اس غصے کی حالت میں آپ اس کی کا دل توڑ دیتے ہیں یا اس کو برا بنا بول دیتے ہیں آپ آدمی چائر سے معافی مانگ لیں صلاح کر لیں مگر اس دل کے دل میں اندر جو زکم جو نشان بنے ہوئے وہ کبھی نہیں خطر ہوتے ہیں ہم دل مگر اس چلیں